محمد شاہد صاحب کا ہے رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہ فتوہ دیا کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے ان کے مد نظر وجہ کیا تھی وہ خود انہوں نے بیان بھی کی ہے ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کریم لوگ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان خود کرم کرتا ہے یعنی رمضان کرم کرنے والا ہے اور وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس میں ہم گناہ بھی کر لیں کتاہیاں کرتے جائیں ہم سستیاں کرتے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں رمضان کرم کرنے والا ہے ہمارے اوپر کرم ہو جائے گا تو وہ اپنی کتاہی یا سستی پر دلیل بناتے ہیں رمضان کریم کہہ کر تو اگر تو کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ وہ سستی کرنے کے لیے یا اپنی کتاہی اس کو چھپانے کے لیے رمضان کریم کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ بول کر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ رمضان مبارک میں غلطیاں بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں تو تب تو واقعی یہ درست نہیں ہے اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے لیکن ہمارے ہاں عموماً کسی کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا وہ تو ایک اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ کرم والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا کرم ہوتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس حوالے سے رمضان کریم کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں قرآن کریم میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ مختلف چیزوں کو کریم کہا گیا جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر اکتیس میں ہے انہازہ اللہ مالکن کریم فرشتے کو کریم کہا گیا اور سورہ یاسین کی آیت نمبر گیارہ میں ہے فبشرہ بمغفرتن وعجرن کریم عجر کو کریم کہا گیا سورہ حج کی آیت نمبر پچاس میں ہے لہم مغفرتن ورزقن کریم رزق کو کریم کہا گیا اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر ساتھ میں ہے اولم یرو الالارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم زمین میں جو اگنے والے پودے ہیں درخت ہیں پھل پھول ہیں اللہ رب العزہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور جوڑے کریم جوڑے پیدا کیے ہیں تو ہر ایک جوڑے کو کریم کہا گیا دنیا میں جتنے بھی درخت پھول پھل وغیرہ ہیں اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر انتیس میں اگر پڑھیں تو بلکیس نے وہ مشہور واقع ہے تو اس نے یہ کہا تھا الفاظ کہتے انی علقی علیہ کتاب انکریم میرے پاس ایک معزز خات آیا ہے باعزت خات آیا ہے تو لہٰذا رمضان مبارک کا مہینہ بھی باعزت ہے تو اس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے الا یہ کہ کوئی خاص اعتقاد کے ساتھ کوئی خاص ذہن بنا کر یہ لفظ بولا جائے جس میں شریعت کی مخالفت ہوتی ہو تو تب یہ جائز نہیں ہوگا عام حالات میں انشاءاللہ اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے